انفورشنیٹی ہمارے ہاں لمبا سجدہ کرنے کا کونسیپٹی نہیں ہے اور جتنے لوگوں کو الرجی ہے اور خاص طور پر جن کو سنیزنگ ہوتی ہے جن کے نیزل پولیپس بڑے ہوتے ہیں جن کو فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس فلو سے برال ہو جاتا ہے اگر ہم دس چیزوں کے اوپر سجدہ کریں پہلی بات پیٹ ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے بازو زمین کے ساتھ چھپکنے نہیں چاہیے بازو کے بگل کی جو سفیدی ہے نظر آنی چاہیے بازو کے اندر سے بکری کا بچہ گزرنا چاہیے سات ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے دو پاؤں ہیں دو گھٹنے ہیں دو ہاتھ ہیں اور ساتھ میں یہ ہڈی ہے سینٹر والی یہ ہڈی ہے یہ کیوں کرنی ہے یہاں پہ ہمارا سائنس ہے ہمارے کتنے سائنس ہو یہاں کھلتے ہیں یہ فرنٹل سائنس ہے وہ بھی یہاں کھلتے ہیں میکزینری سائنس ہے وہ بھی یہاں کھلتے ہیں ٹیمپورال سائنس ہے وہ بھی یہاں کھلتا ہے آکسیپیٹل سائنس ہے ہمارے سارے سائنس یہاں کھلتے ہیں بلکہ آکوپنکچر میں پینس بھی یہاں پہ ان پوائنٹس بھی لگائی جاتی ہیں اوپن کرنے کے لئے تو یہ جو جگہ ہے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں اور یہ تب ممکن ہے جب آپ اپنے پاؤں کی ایڈیوں کو ملائیں گے اچھا پاؤں کی ایڈیوں کو ملانا ہے جب پاؤں کی ایڈیاں ملیں گے اور پاؤں کی انگلیاں آپ پریس کریں گے دین آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ پریشر بیلڈ اپ ہوگا انفورچنیٹلی ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں بلکل قریب اور جب پیٹ آپ کے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو جو آپ کے سپائنل کارٹ کا جو پوسچر ہے جو اس کی ایک الائنمنٹ ہے وہ سٹریڈ نہیں رہتی اللہ سبحانو تعالیٰ سجدے کی حالت میں ہمارے جو وٹی بریڈز ہیں ہماری جو مہریں اس کو کھولنا چاہتا ہے ان مہروں کے درمیان جو ڈسک ہے اللہ اس کو دوبارہ سے ہیل کرنا چاہتا ہے اور ان ڈسک کے اندر سے جو نکلتی ہیں نرب وہ اللہ سبحانو تعالیٰ ایکٹیو کرنا چاہتا ہے اور یہ جو ہمارے سی ون سے لے کے سی سیون تک یہ جو سروائیکلز ہیں یہاں سے جو نربز نکلتی ہیں وہ ہمارے نوز کو جو انرجی پروائیڈ کرتی ہیں برین کے اکارڈنگ تو جب ہم لمبا سجدہ کریں گے تو یہ الرجی کا اتنا زبردست علاج ہے آپ ہر نماز کے بعد دس منٹ کا سجدہ کریں میکسیمم دس سے بارہ دنوں میں یہ پروپلم ٹھیک ہو جائے گی یہاں ایک اور بات ایڈ کروں واللہ ہے ڈاکٹر پرکاش ہیں ہندو ہیں وہ برحمن ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر شافت میری دو وائف مجھے چھوڑ کے صرف اسی وجہ سے گئی مجھے کسی نے آپ کا ورسپ پہ یہ لیکچر بھیجا لمبا سجدہ کرنے کا میں نے کہا یار بات تو بندہ لوجیکل ہی کر رہا ہے کر کے دیکھ لیں کہتا ہے اکیس دنوں میں میں نے اکیس دن پروپر سجدہ کیا واللہ ہے بائیس دن میں اٹھ کے نہ میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے پروپلم کیوں نہیں ہو رہی اور وہ سپیشل میرا شکریہ دا کرنے کے لیے نیو یارک سے پاکستان آیا اور وہ ہندو تھا اور وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں میں براہمن ہوں ہندو ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو لمبا سجدہ کریں